اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن اپلوٹ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب آپ کے سامنے جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے آپ ان کی گفتگو کو بہت سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَا أَحَدُهُمَا مَرِيزًا اَوْ سَائِمًا فِي رَمَزَانًا اَوْ مُحْرِمًا بِحَجِّ فَرْضٍ اَوْ نَفْلٍ اَوْ بِعُمْرَتٍ اَوْ كَانَتْ حَائِذًا فَلَيْسَتِ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً ماں سبق میں ایک بات یہ بیان فرمائی تھی کہ اگر مرد نے عورت سے خلوت کی اور وہاں پر کوئی مانعِ وطی شے موجود نہیں ہے نہ مانعِ حصی ہے نہ طبعی ہے نہ شرعی ہے تو وہ خلوت صحیحہ مانی جائے گی اور اس کی بنیاد پر کل مہرِ مسمع لازم ہو جائے گا یا اگر مسمع نہیں ہے تو مہرِ مصر لازم ہو جائے گا تو وہ خلوت خلوتِ صحیحہ مانی جائے گی ترحقیقت خلوت کی دو قسمیں ہیں ایک خلوتِ صحیحہ اور دوسری خلوتِ فاسدہ خلوتِ صحیحہ کا ذکر ماں قبل میں گزرا اب اس عبارت میں مصنفِ ہدایہ خلوتِ فاسدہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مانع موجود ہو کسی بھی قسم کا مانع عبتی موجود ہے تو ایسی صورت میں جو خلوت پائی جائے گی وہ خلوت فاسدہ کہلائے گی خلوتِ فاسدہ موانع کی چند قسمیں ہیں انا ایک مانع حقیقی ہوتا ہے ایک مانع طبعی اور مانع شرعی اور مانع حصی مانع حقیقی کی مثال جیسے کہ مرض مرض موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر وطی نہیں کر سکتے تو یہ مانع حقیقی ہے اور مانع طبعی اور مانع شرعی کی مثال حیز ہے حیز کہ حیز یہ مانع طبعی بھی ہے کہ گندگی کی بنیاد پر طبیعتِ سلیمہ اس سے نفرت کرتی ہے اور مانع شرعی بھی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتَّهَرْنَ کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور صرف مانع طبعی کی مثال اگر جاننا چاہیں تو اس کی مثال رتقہ ہونا رتقہ رتقہ یعنی عورت کے شرمگاہ کے مو کا بند ہونا یا عورت کا ایسی صغیرہ ہونا کہ جو جمع کے قابل نہ ہو اور صرف مانع شرعی کی مثال حج کا احرام حج کا احرام اور مانع حصی یہ ہے کہ زوجین کے مکان میں کوئی تیسرا بھی موجود ہو تیسرا موجود ہو کہ وہ ان کو دیکھ سکتا ہے اور وہ بیدار ہے سویا ہوا ہو یہ بیدار ہو دونوں صورتوں میں حکم برابر ہے کہ وہ ان کے لئے مانع حصی بنے گا امام صاحبِ ہدایہ یہاں سے انہی موانع کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں تو فرمایا کہ مرض یہ مانع ہے لیکن یاد رکھنا مرض سے مراد ایسا مرض ہے کہ جو جمع سے مانع ہو یا جس مرض کی بنیاد پر جمع کرنے سے ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ ہو ہر مرض وطی سے مانع نہیں ہوتا اس لئے مطلق مرض مراد نہیں ہے بلکہ وہی مرض مراد ہے جو وطی کے لئے مانع ہو اور بعض علامہ کی رائے یہ ہے کہ مرد کا مرض مطلقاً مانع ہوگا مرض کے اگر کوئی بھی مرض ہے مرض کے اندر تو وہ مطلقاً مانع وطی ہوگا اس لئے کہ مطلق مرض سے آزہ میں آزہ شکنی یعنی جسم کا ٹوٹنا اور سستی رہتی ہے لہذا جسم کے ٹوٹنے اور سستی کی بنیاد پر جمع کے لئے نشاط اور فورتی پیدا نہیں ہوگی اس لئے مرد کے مطلقاً مرض کو مانع قرار دیا گیا ہے اور یہ مرض کی جو تعریف بیان کی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے یہ تفصیل عورت کے بارے میں ہے تفصیل عورت کے بارے میں ہے کہ عورت میں ایسا مرض ہو جو جمع کو روکنے والا ہو یہ اس سے ضرر لاحق ہوتا ہو اور آر رمضان کا روزہ تو اس وجہ سے وہ مانع ہے کہ اس میں قضا واجب ہوتی ہے کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں جو رمضان کا روزہ اس میں وطی کر لی تو قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی اور احرام بھی یہ مانع ہے اس لئے کہ اگر کسی نے وطی کر لی حالت احرام میں تو اس پر دم بھی لازم ہے اور جو عبادت ہے اس کی وہ بھی فاسد ہو جائے گی اور اس پر قضا بھی لازم آتی ہے اور ہے زیمان طبعی اور معنی شرعی دونوں ہے جیسے کہ ابھی بتایا اب ترجمہ دیکھئے فرماتے وَإِن كَانَ أَحَادُهُمَا مَرِيزًا اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مریض ہے اَوْ سَائِمًا فِي رَمَضَانًا یا رمضان کا روزہ دار ہے اَوْ مُحْرِمًا بِحَجِّ فَرْزٍ اَوْ نَفْلٍ اَوْ بِعُمْرَتٍ یا حَجِّ فَرْزِ حَجِّ نَفْلٍ یا عُمْرِي کا مُحْرِم ہے یعنی تینوں میں سے کسی کا احرام بان دے ہوئے ہیں اَوْ كَانَتْ حَائِزَةً یا عورت حائزہ ہے فَلَيْسَتِ الْخَلْوَةُ سَحِيحَا خَلْوَةِ سَحِيحَا نہیں ہوگی حَتَّى لَوْ تَلَّقَهَا کَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَحْرِ یہاں تک کہ اگر اس نے طلاق دے دی اس کو تو اس کے لئے نصف محر ہوگا لَأَنَّا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَوَانِعِ اس لئے کہ یہ چیزیں وطی سے مانع ہیں اَمَّلْ مَرْزُ رَحَا مَرْز فَلْمُرَادُ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ الْجِمَاعَ اَوْ يَلْحَقُهُ بِهِ ذَرَرُ تو اس سے مراد وہ ہے جو جمع سے مانے ہو یہ اس سے ذرر لاحق ہوتا ہو وَقِيلَ اور کہا گیا مَرْزُهُ لَا يَعْرَ اَن تَكَسُّرُ وَفُطُورُ کہ مرد کا مرد سُستی اور آعظہ شکنی سے خالی نہیں ہوتا وَهَذَا تَفْصِیلُ فِي مَرْزِهَا اور یہ تفصیل عورت کے مرد کے بارے میں ہے وَأَمَّا صَوْمُ رَمَضَانَ وَرَهَا رَمَضَانَ کا روزہ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْقَضَى اس وجہ سے کہ اس میں قضا لازم آتی ہے اور کفارا وَالْإِحْرَامُ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الدَّم اور احرام اس وجہ سے کہ اس میں دم لازم ہے وَفَسَادُ النُسْقُ اور عبادت کا فاسد ہونا لازم آتا ہے وَالْقَضَى اور قضا بھی لازم آتی ہے قضا اور عبادت کا فاسد ہونا یہ سب اس میں لازم آتے ہیں اس وجہ سے یہ کہا گیا وَالْحَيْزُ مَانِعُنْ تَبْعَنْ اور حَيْزُ مَانِعِهَ تَبْعِي اور شَرْعِي وَإِنْ كَانَ اَحَادُهُمَا سَائِمًا تَطَوُّعًا فَالَهَلَ مَهَرُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ يُبَاعُ لَهُ الْإِفْطَارِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِي رِوَایَةِ الْمُنْتَقَةِ اب یہاں سے مسننف ایک اور بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک نفلی روزے سے ہے اور اس حالت میں خلوت پائی گئی تو عورت کے لئے کل مہر لازم ہوگا کہ اب وہ کل مہر کی مستحق ہوگی تو اب مسننف کی بات کا حاصل یہ نکلا کہ نفل روزہ خلوتِ صحیحہ کے موانع میں شمار نہیں ہے اور نفلی روزے میں اگر خلوت پائی گئی تو وہ خلوت صحیحہ مانی جائے گی دلیل اس کی یہ ہے کہ منتقہ کے مسننف حاکم الشہید ابو الفضل کی روایت میں ہے کہ نفلی روزے کو بلا عذر افطار کرنا مباہ ہے بلا عذر افطار کرنا مباہ ہے تو جب نفلی روزے کے افطار میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس کو مانع خلوت بھی قرار نہیں دیا جائے گا اور امام صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بات یہ ذکر کی کہ اس روایت کو یعنی منتقہ کی جو یہ روایت ہے اس روایت کو صرف کامل وجوب مہر کے سلسلے میں صحیح مانع ہے کامل وجوب مہر کے سلسلے میں یعنی مہر کل واجب ہو جائے گا اس بارے میں اس روایت کو صحیح مانع ہے ورنہ تو دوسرے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نفلی روزہ بھی خلوت صحیحہ کے لئے مانع ہے اس لئے کہ نفلی روزے کو بغیر عزل کے باطل کرنا درست نہیں ہے اور قضاء کا روزہ اگر ہے یا نظر کا روزہ ہے اس کے بارے میں علماء سے دو روایات ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ نفل روزے کی طرح قضاء اور نظر کا روزہ بھی خلوت صحیحہ کے مانع نہیں ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ جیسے رمضان کا روزہ خلوت صحیحہ کے لئے مانع بنتا ہے ایسے ہی نظر اور قضاء کا روزہ بھی اس کے لئے مانع بنے گا مانع بنے گا کہ رمضان کے روزے کی حالت مبتی کرنے سے بھی کفار ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے اب ان میں دو قول ہوئے تو جن حضرات نے اس بات پر غور کیا کہ گناہ گار ہوگا تو انہوں نے سوم قضاء اور منظور کو سوم رمضان کے حکم میں رکھا اور سوم نفل کے حکم میں نہیں مانا اور جنہوں نے یہ غور و فکر کی کہ سوم قضاء اور نظر میں کفار نہیں آتا تو انہوں نے قضاء وغیرہ کو نفل کے حکم میں کر دیا اور آگے امام صاحب ہدایہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز روزے کے مشابہ ہے تو جو حکم نماز کا ہے وہی روزے کا لہذا جس طریقے سے فرد روزہ مانع خلوت ہے ایسے ہی فرد نماز بھی مانع خلوت اور جیسے نفل روزہ مانع خلوت نہیں ایسے ہی نفل نماز بھی مانع خلوت نہیں اور اگر ان میں سے نفل کے روزے والا ہے تو اس کے لئے مہر ہے کل لأنه يباح له الافطار من غیر عذر اس لئے کہ اس کے لئے بغیر عذر کے افطار کرنا مباح ہے فی روایت المنتقہ منتقہ کی روایت فرماتے وَحَادَ الْقَوْل فِي الْمَهَر هو صحیح اور یہ قول صرف مہر کے بارے میں یہی صحیح ہے وَصَوْمُ الْقَضَى وَالْمَنظُور اور قَضَى اس لئے کہ اس میں کفارہ نہیں ہے وَالصَّلَاتُ بِمَنْزِلَتِ السَّوْءِ اور نماز روزے کے مرتبے میں ہے فَرْضُهَا کا فرض ہی اس کا فرض روزے کے مثل ہے وَنَفْلُهَا کا نفل ہی اور نفل نماز نفل روزے کے مثل ہے وَإِذَا خَلَلْ مَجْبُوبُ بِإِمْرَأَتِهِ سُمَّةَ لَقَهَا مَجْبُوب مَقْتُوع الزَّكَر کو کہتے ہیں وہ انسان جس کا ذکر کٹا ہوا مَقْتُوع الزَّكَر انسان مجْبُوب ہے اب یہاں سے ایک یہ مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ مَقْتُوع الزَّكَر انسان نے اپنی عورت کے ساتھ خلوت کی اس کی یہ خلوت صحیح ہے یا فاسد تو ہمارے امام آزم رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مَقْتُوع الزَّكَر نے اگر خلوت کی اور طلاق دے دی تو عورت کے لئے کل مہر لازم ہوگا کل مہر مکمل مہر واجب ہے اور یہ خلوت مجبوب کی خلوت صحیحہ کہلائے گی اور امام صاحبین نے یہ فرمایا کہ یہ خلوت فاسدہ ہے لہذا اگر طلاق دے دی تو نصف مہر واجب ہوگا صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مَقْتُوع الزَّكَر انسان مریض سے زیادہ آجز ہے مریض سے زیادہ اور اگر مریض ہے تو وہاں پر خلوت نہیں پائی جاتی اور یہ تو اس سے زیادہ بڑھ کر آجز ہے اس لیے کہ اس کا تو زکر ہی کٹا ہوا ہے یہ جمع پر بالکل قدرت ہی نہیں رکھتا کیونکہ مریض تو کبھی نہ کبھی جمع پر قادر ہو سکتا ہے اپنے اور یہ اس سے بڑھ کر آجز ہے اور مریض کی خلوت صحیح نہیں ہوتی اس لیے اس کی بھی خلوت صحیح نہیں ہوگی بخلاف انین کے انین وہ انسان جو وطی کرنے پر قادر نہ ہو نہ مرد ہو کہ اس کی خلوت صحیح ہے اس لیے کہ اس پر جو حکم لگایا گیا ہے وہ آلے آلے کے صحیح سالم ہونے پر لگایا گیا ہے لہذا انین میں اور مَقْتُوع ذکر میں بلکل فرق واضح ان دونوں کا حکم لگو گا کہ انین کی خلوت صحیح ہوگی اور مَقْتُوع ذکر کی خلوت خلوت فاسدہ ہے انین وہ انسان کہلاتا ہے جو جمع پر قادر نہ ہو قدرت ہی نہ رکھتا ہو لیکن اس کا آلہ صحیح ہو اور بعض حضرات نے اس میں اور تفصیل کی کہ وہ انسان جو صحیح باس ہے جمع پر قدرت رکھے باقی راستہ نہیں لیکن امام آزمی کہتے ہیں کہ مجبوب کی خلوت صحیح ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ عورت پر تسلیم بزع واجب ہے یعنی اپنے آپ پر قدرت دینا واجب ہے رگڑنے کے حق میں سحق کے حق میں اور عورت کی جو قدرت تھی وہ کر چکی ہے یادہ مرد پر مکمل مہر واجب ہو جائے گا اور یہ خلوت بھی صحیح ہوگی وَإِذَا خَلَلْ مَجْبُوبُ بِإِمْرَ آتِهِ اور جب مجبوب مقتوع الزکر نے اپنی عورت سے خلوت کی سُمَّتًا لَقَا فِرُ اس کو طلاق دے دی فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ اس کے لیے مکمل مہر ہوگا امام عاظم کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرمایا عَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ اس پر نِصْفِ مَهْرِ لِأَنَّهُ آعَجَزَ مِنَ المریضی اس لیے کہ مریض سے زیادہ عاجز ہے بخلاف انین کے لِأَنَّ الحُکم اُدیرَ عَلَى سَلَامَتِ عَلَى اس لیے ایک حکم دائر کیا گیا عالی کی سلامتی پر وَلِأَبِ حَنِفَ اور امام عاظم کی دلیل اَنَّ المُسْتَحَق عَلَيْهَ اَتَّسْلِيمُ فِي حَق سِحْقِ کہ مُسْتَحَق عَلَى اس پر سپرد کرنا ہے سِحق کے حق میں کیا سپرد کرنا ہے سِحق کے حق میں سِحق سمرہ زگڑڑنا اور وہ اس نے کر دیا وَقَدْ عَتَتْ بِ اور وہ یہ کر چکی عورت پر جو واجب تھا وہ کر چکی ہے لہذا اب وہ کل محر کی مستحق ہو جائے گی قَالَ فَرْمَا وَعَلِهَ الْعِدَّتُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِبُ اب یہاں سے مُسَنِّفی بیعات بیان فرماتے ہیں کہ خلوت کی دو قسموں ہیں خلوتِ صحیحہ اور خلوتِ فاسدہ دو طرح کی تو خلوتِ صحیحہ یہ وطی کے قائم مقام ہوتی ہے لہذا خلوتِ صحیحہ کی صورت میں شعر پر کل محر واجب ہوگا اور خلوتِ فاسدہ یہ وطی کے مثل نہیں ہوتی اس لئے اس صورت میں شعر پر نصفِ محر واجب ہوتا ہے اب اس عبارت میں یہ بیعت بیان فرماتے ہیں ان تمام مسائل میں چاہے تو وہ خلوتِ صحیحہ ہو یا خلوتِ فاسدہ ہو مقطوع الزکر کی خلوت ہو یا انین کی خلوت ہو یا مریض کی ہو تمام صورتوں میں احتیاطاً عورت پر عدت واجب ہوگی اور ان صورتوں میں عدت کا واجب ہونا یہ خلافِ قیاس ہے احتیاط کی بنیاد پر دلیل یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں رحم کے مشغول ہونے کا وہم ہے اور وہم کی بنیاد یہ ہے کہ شاید دخول کی وجہ سے یا رگڑنے کی وجہ سے منی بہ کر شرمگاہ میں پہنچ گئی ہو رحم میں پہنچ گئی ہو احتیاط اسی میں ہے کہ عدت واجب کی جائے اور مرد جو یہ کہتا ہے کہ میں نے وطی نہیں کی یا عورت کہتی ہے کہ مجھ سے وطی نہیں کی تو ان کا یہ قول نہیں مانا جائے گا اس لیے کہ عدت یہ شریعت کا حق ہے اور اس بچے کا حق ہے تو شریعت کا حق اور بچے کا حق ان کے قول کی بنیاد پر ساقط نہیں ہو سکتا لہذا اب عدت ان پر واجب رہے گی رہا مال تو مال کے واجب کرنے میں چونکہ زیادہ احتیاط نہیں کی جاتی اس لیے مال کے وارے میں ان کا قول معتبر ہوگا فرماتے ہیں اور عورت پر عدت واجب ہے ان تمام مسائل میں احتیاطا استحسانا لیتواہم الشغل رحم کے مشغول ہونے کے وہم کی بنیاد پر اور عدت شریعت کا حق ہے اور بچے کا حق ہے تو ان کی تصدیق نہ کی جائے گی غیر کی حق کو باطل کرنے میں باخلاف مہر کے لیانہو مال اس لیے کہ وہ مال ہے لا يحتاط فی ایجابی اس کے واجب کرنے میں احتیاط نہیں کی جاتی وذکر القدور فی شرحی اور امام قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ان المانعہ انکان شرعی تجیب العدت کہ مانعہ اگر شرعی ہے جیسے کہ حیض وغیرہ تو عدت واجب ہوگی لسبوت التمک کونی حقیقہ حقیقتا قدرت کے ثابت ہونے کی بنیاد پر وینکانا حقیقتا اور اگر مانع حقیقی ہو کل مرز جیسے کہ مرز موجود ہے جس کی بنیاد پر وطیق کی ہی نہیں جا سکتی یا لڑکی بہت چھوٹی ہے صغر کی بنیاد پر وطیق کرنا قدرت قادر ہی نہیں ہے اس کے ساتھ انسان تو ایسی صورت میں اب عدت واجب نہیں ہوگی حقیقتا قدرت نہ ہونے کی بنیاد پر وینکانا حقیقتا اور اگر مانع حقیقی ہو کل مرز جیسے کہ مرز اور صغر لا تجیبو تو عدت واجب نہیں ہوگی لیادم تمکنی حقیقتا حقیقتا قدرت نہ ہونے کی وجہ سے